اچھا تو ہم لوگ جو تھے وہ آج پڑھنے جا رہے تھے سینٹینس کوریکشن اور سینٹینس کوریکشن کے لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ صرف ادھر ہی سینٹینس کوریکشن والا سوال حل کریں گے تو تب ہی جو ہے وہ سینٹینس کوریکشن کا کوسٹن صحیح ہوگا بلکہ اس کے علاوہ آپ کو ایسے کے اندر پریسی میں کمپریہنچن میں جہاں جہاں بھی انگلیس لکھنی پڑے گی وہاں وہاں آپ کے یہ کومن ایشیوز ہوں گے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سارے جو ہمارے میرے کلاس فیلوز تھے جو مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں پچھلے ایسے کے سیشن میں انہوں نے ایسے لکھنا بہت اچھا سیکھ لیا ہے لیکن مسئلہ یہی آتا ہے کہ ان کے اچھے ایسے کے اندر بیسک بیسک سی کریکشن کی مشٹیکس آ رہی ہیں ابھی تک وہ اس کو گیٹ اوبر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بیسک بیسک جو مسٹیکس ہیں یہ چند گینی چونی مسٹیکس ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ ہیوی قسم کی کوئی مسٹیک ہے تو اسی طرح کے پوچھے جاتے ہیں جو بڑے ایزی ایزی سے ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں جہاں وہ آپ کی ایکسیسیو ریڈنگ سے حل ہوں گی جب آپ اخبار پڑھیں گے تو وار کرتے رہیں گے تب آپ کو یہ رولز پھکے ہو جائیں گے اور کچھ چیزیں جہاں وہ آپ کو یہاں سے کلاس سے مل جائیں گی تو ہم دو دن میں یہ کور کریں گے اور پہلے دن جو ہے وہ ہم سمپل رولز پڑھیں گے اور دوسرے دن ہم پاس پیپرز کی پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے پچھلے چار پانچ سالوں کے پیپرز کے اوپر ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کون سے رولز کور ہو رہے ہیں کون سے نئے رولز نکل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں فیس بک پہ بھی میں جو ہے وہ ڈیلی انگلیش پاس کے نام سے جو ہے وہ کچھ انگلیس ٹپس لگاتا تھا ٹھیک ہے تو وہ جو 25 ٹپس وہ بھی ہیں ہم ساتھ لگتے وہ بھی دیکھ لیں گے تو آج ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو وردہ آپ کو آواز آ رہی ہے مائی کون کر کے بتائیں ہلو حسن آپ کو باز آ رہی ہے یہ شن مجھے باز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے نورملی وہ یہ ہوتی ہے سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انگلیش کی چیز کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو اس کے exact meanings کے اندر جو ہے وہ نہیں کر پا سکتے translate نہیں کر پا سکتے یہ پھر دوبارہ سے کچھ بچوں کا مسئلہ آ رہا ہے connect ہونے کا جو بڑا مشہور جو جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ every child must bring their own books اس طرح کا جملہ اس طرح کی چیز جس میں each every کا word use کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اسے سنتے ہیں تو ہمیں فوراں یہ دھیان آتا ہے کہ کیونکہ every کی بات ہوئی ہے تو یہ plural ہے یہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہ کسی بھی زبان کے اندر plural نہیں ہوتا ہے یہ singular ہوتا ہے مثال کی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی کتاب ساتھ لائے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بچہ اپنی کتاب ساتھ لائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سمپل سی mistake ہوتی ہے لیکن یہ اکثر mistake کی جاتی ہے کہ اس کو plural سمجھے جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا جو آگے possessive pronoun لگتا ہے وہ آپ کا لگ جاتا ہے پلورل کا دیار علانگے لگنا چاہیے each every child must bring his own books یا her own books ٹھیک ہے تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ والی آپ کو جو ہے وہ clear ہونے چاہیے ہیں تو اسی طریقے سے each car should have their own engine ٹھیک ہے تو اس میں کے غلطی ہے ہر گاڑی کا اپنا engine ہونا چاہیے تو یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر گاڑی کے اپنے engine ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہر car کو ہم کہتے ہیں ہر ایک car یعنی ہر ایک چیز یعنی کہ every singular thing تو اس کو جو ہے ہم singular کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو true sentence ہوگا اس میں لکھیں گے each car should have its own engine ٹھیک ہے تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو translation میں غلطی کر لیتے ہیں اردو میں ہم اسے singular ہی سمجھتے ہیں انگلیش میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ سب کی بات ہو رہی ہے حالانکہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہر ایک کی بات ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس rule میں اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو hand raise کریں سب کو سمجھ لگ گئے چلیں جی آپ کا ایک نمبر ہو گیا آپ نے ایک نمبر successfully secure کر لی ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں ایک بڑی important mistake جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جی نیلم his heart دونوں کر سکتے ہیں slash بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور جو important چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ عائشہ علی اور عزاد علی جو ہیں یہ تین لوگ سیر کو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین لوگوں کی کیونکہ ہم نے بات کی ہے تو ظاہر ہے یہ plural ہوگا ایک سے زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ عائشہ علی اور عزاد علی کا ایک سیر کے لیے گروپ جاتا ہے تو کیونکہ ہم نے ان تینوں کو ایک گروپ کے نام کے دے دیا کہ یہ ایک گروپ ہے تو پھر وہ singular ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہوتی تو plural ہیں لیکن جب ہم اس کا ایک سیٹ بنا دیتے ہیں تو وہ singular بن جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ججزوں کی ایک جیوری نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وزیروں کی ایک کبینہ نے اجلاس اٹینڈ کیا ٹھیک ہے تو وہ سارے وزیر تھے لیکن وہ جب اکٹھے ہوئے اور ان کا نام کبینہ بن گیا کیابنٹ بن گیا تو وہ پھر singular بن گئے ٹھیک ہے تو دوسری غلطی آپ سب سے اہم یہ کرتے ہیں کہ پلورل چیز کو جب ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو اسے آپ جو ہے وہ سنگلر نہیں سمجھتے آپ اسے سٹل پلورل ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ گروپ اوف فرینڈز ور ہیپی دوستوں کا ایک گروپ خوش تھا لیکن کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے فرینڈز ہے ایسے لگا ہوا ہے آپ نے فوراں ادھر ورک لگا دینا اور کہنا یہ ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے گروپ ایزا ہول سنگلر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ فرینڈز ور ہیپی تب ور ٹھیک ہوگا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرینڈز آر فرینڈز آر ایز ہیپی ٹھیک ہے یا فرینڈز واز ہیپی تو جب آپ نے سمپل فرینڈز کی بات کی تو آپ نے اس کا پلورل بنایا جب آپ نے فرینڈز کے ایک گروپ کی بات کی تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایک پورا گروپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے یہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی ایک گروپ کی بات کرنی ہے تو ایسے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ ڈیفرینڈ ورڈز ہو سکتے ہیں نا جیوری آف ججیز آف کیابنیٹ آف منسٹر آف بیوی آف پیپل ٹھیک ہے آ آ آ ہرڈ آف شیپ بیڑوں کا ایک جتھا ٹھیک ہے آ آ ریکٹ آف ٹیفز چوروں کا ایک گروپ ٹھیک ہے تو اس طرح کا کوئی بھی ورڈ آجائے تو وہ ایک جب ہوگا تو وہ سنگلر بن جائے گا جب ایک گروپ کے اندر ڈالی جائے گی بات ادھر اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ ہینڈ ریز کریں جی ساکیب آپ مائک آن کریں جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر میں ابھی ایک نیکٹ ہوں ہوں تو مجھے سر فرسٹ والے سنٹینس میں چلیں یہ والے سنٹینس آپ اپنے کسی کلاس میٹ سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ نوٹس آپ کو پروائیڈڈ ہوں گے آپ کسی کلاس میٹ سے پوچھتے جائے گا اچھا جی سر جی آسمین آپ پوچھیں سلام علیکم سر سر یہ جو ہے جتنے بھی کلیکٹیو نام جانگے ہمارے پاس ان سب کے ساتھ سنگلر آئے گا بلکل ایسے ٹھیک ہے جی رحمان آپ آپ پوچھیں سلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر یہ فلیٹ آف شپ بھی اسی میں آجاتا ہے سر کٹیگری میں ایک سر یہ جملہات ہے کریشن کے لیے سر جی جناب کوئی بھی ہو وہ اسی کٹیگری میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اگلا رول پڑھتے ہیں آگے ہے جناب کمپیریزن جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے اکثر ٹھیک ہے دیکھیں جب ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کراچی کا موسم لاہور کے موسم سے زیادہ خراب ہے یا کراچی کا موسم لاہور کے موسم سے زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک فینومینا ہے کراچی کے اندر موسم ہے گرمی ہے سردی ہے بہار خزان ہے ٹھیک ہے یہ گرمی سردی بہار خزان جو ہے یہ کسی شہر کے برابر تو نہیں ہے نا گرمی گرمی کے برابر ہوگی سردی سردی کے برابر ہوگی لیکن جب ہم لکھتے ہیں سپیڈ سے انگلیش میں تو ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دا ویدر اور پراچی اس بیٹر دین لاہور ٹھیک ہے تو دین جو ہے یہ بیلنس کروا رہا ہے ایک طرف ایک چیز ہے دوسری چیز ہے درمیان میں اسے کمپیر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم سیمپل لاہور کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر نہیں کر سکتے ہم کس کے ساتھ کمپیر کریں گے ہمیں آئیشہ مائی کون کر کے بتائیں جی نیلم نے کہا دیٹ آف لاہور ٹھیک ہے تو ہم لاہور کے موسم کے ساتھ اسے کریں گے تو اس کا بہتر ہوگا دین دا ویدر آف لاہور اور کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بار بار ایک ہی جملے میں سیم ورڈ بار بار آئے دا ویدر آف کراچیز بیٹر دین دا ویدر آف لاہور تو ہم اس کو خوبصورت بنانے کے لیے دیٹ لکھ دیتے ہیں دین دیٹ آف لاہور ٹھیک ہے یعنی اس کے لاہور کے موسم سے ٹھیک ہے تو یہ ایک تیسری مشٹک ہوتی ہے جو آپ لوگ اکثر کرتے ہیں اس اس ایشو کے اندر کسی کو بھی ایشو ہو اس سینڈینس کے اندر تو ہینڈ ریز کریں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ڈبل نیگٹیوز ٹھیک ہے ڈبل نیگٹیوز جو ہوتے ہیں وہ منع کیا جاتے ہیں ہماری عام زندگی کے اندر ہم ڈبل نیگٹیو اکثر یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں نے ایسا یا ہم اس طرح اس طرح کے ورڈ کہتے ہیں نا کہ آئی ڈیڈ ناٹ ڈو نتھنگ ٹھیک ہے آئی ڈیڈ ناٹ ڈو نتھنگ اس کا کیا مطلب ہوگا آئی ڈیڈ ناٹ ڈو نتھنگ کا انہ منیر آپ مائی کون کر کے بتائیں ہلو آئی ڈیڈ ناٹ ڈےڈ ناٹ ڈکھٹ ہے کلاس میں کوئی بھی جو ہے وہ مائی کون کر کے بتانے رہا آس Apps sari father جی بھالیکم سلام آپ پون ہے سوئے انم جی انم آپ فوراں ریپلائی کیوں نہیں کرتے سوئے میرا انیوٹ نہیں ہو رہا تھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ I did not do nothing کا کیا مطلب ہے Urdu میں میں نے کچھ نہیں کیا نہیں نہیں اس کا مطلب دوبارہ پڑھیں وہ تو I did nothing کا مطلب ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے I did not do nothing کا کہ میں نے کچھ نہیں نہیں کیا ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ دوبارہ پڑھیں دوبار کہا جاتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں نہیں کیا تو دوبارہ پڑھیں جو ہے وہ منا کیا جاتا ہے اور یہ اکثر انگلیش میں نئے سیکھنے والے لوگ وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ I did not do anything ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کیا اچھا اگر آپ موویز دیکھیں تو آپ کو ٹیکساس کے لوگ جا پھر بلیک جو پیپل ہیں امریکہ کے ان کی ورڈنگ کے اندر جو ہے یہ وعلا ڈبل نیگٹیو بہت بہت کچھ ملے گا وہ کہیں گے there is no place there is not no place ٹھیک ہے وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے there is not no place تو یہ بھی ایک ڈبل نیگٹیو ہے اس طرح جو آپ سے پوچھ جاتے ہیں غلطی ہیں ٹھیک ہے تو i did nothing بھی صحیح ہوگا i did not do anything دونوں صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ڈبل نیگٹیو کو آپ نے avoid کرنا ہے ٹھیک ہے thank you اور مائک مند کرنے اچھا اس کے بعد ایک بڑی مزدار سی غلطی کرتے ہیں بچے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے its اور ایک ہوتا ہے it is ٹھیک ہے it is کو ہم normally جب جلدی میں کہنا ہو تو ہم its ہی لکھ دیتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم اس کے سر کے اوپر ایک کومہ ڈالتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں apostrophe ٹھیک ہے اب ایک ورڈ جو its ہوتا ہے اور ایک ورڈ it is ہوتا ہے ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک کے اندر کومہ آتا ہے اوپر apostrophe اور ایک کے اندر نہیں آتا جس کے اندر کومہ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے short کیا گیا ہے جو ہم نے punctuation کے rules میں بھی پڑا تھا یہ دیکھیں ہم دوبارہ punctuation کے rules کھولتے ہیں تو apostrophe کا use ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تھا punctuation کہاں چلی گئی یہ یہ ہمارے punctuation کے rules سے جو ہم نے پہلی class میں کیا تھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ apostrophe کے اندر کیا بات کی گئی تھی یہ دیکھیں یہ ریڈ کے اندر کون پڑے گا ہینڈ ریز کریں یہ rule نمبر فور ریڈ والا جی فہد پڑے بات پڑے آپ چلے رحمان آپ پڑے جی سر سر رو نمبر فور جی رو نمبر فور سر یوز an apostrophe to replace letters that have been omitted in a contraction a contraction is a word that is made by combining two words into one and leaving out one or much letters or more letters کیا مطلب اس کا کہ سر جو apostrophe use کرتے ہیں جو دو لفظوں کو ملانے کے لیے جیسے it is کو اگر ہم نے چھوٹا کرنا ہو اور its کہنا ہو تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چھوٹا کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بتانا ہو کہ ہم نے اس کو چھوٹا کیا ہے بیچ میں سے کچھ کھا گئے ہیں اصل میں اس میں it is تھا لیکن ہم نے اس کو شورٹ کرنے کے لیے its لکھتی ہے تو ہم ایک apostrophe لگا دھتے ہیں لیکن meanwhile ایک اور its ساب بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے ایک word تھا its its مطلب ہوتا تھا its car its branches its the school has many branches its branches are there there are there so its کا مطلب ہوتا ہے possession شو کیا ہوتا ہے possession شو کیا ہوتا ہے possessive pronoun اور its کا مطلب ہوتا ہے it is اب آپ لوگ کرتے ہیں بلکہ میں بھی اکثر یہ کرتا ہوں جب میں میسیج لکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے آٹومیٹیکل سججس غلطی سے کر دیتا اور میں اکثر ایسے میسیج لکھتا ہوں جس میں اپوسٹروفی والا its use کرتا ہوں حالانگے مجھے دوسرا کرنا چاہیے تھا لیکن اٹلیس جو ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ غلطی نہیں کی جاتی اگر آپ پتہ ہے لیکن ہمارے جو بہت دوست ہیں ایسے لکھتے نہیں صحیح ہوگا ٹھیک ہے یہ صحیح چیز ہوگی it is raining یا it's raining ٹھیک اور اگر میں کہوں the pen has its gap تو اب یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہوگا یا صحیح چیز کون سی ہوگی the pen has it is gap یہ صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے its gap آئے گا بغیر apostrophe ہے جو possession شو کر رہے ہیں یہ pen کی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ غلطی جو ہے یہ آپ نے آئندہ نہیں کر نہیں جب آپ کبھی جو ہے وہ چھو چھوٹا کر دیا کریں لیکن اپنے ایسے میں پریسی میں کبھی بھی اپسٹروفی لگا کے چیز کو چھوٹا نیا کیا کریں وہ ایک چیز سمجھ جاتی ہے کہ یہ چیٹ میں لکھئے اس کا انصر cars makes noise cars make noise آئے گا انگلیش کی fancy language میں اسے کہتے ہیں subject verb agreement لیکن آپ اگر یہ word نہ بھی یاد رکھیں اور صرف یہ rule یاد رکھیں تو آپ بھلا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کسی نے پوچھا کہ سر طالبان کے ساتھ کیا آئے گا طالبان کا word جو ہے وہ طالب سے نکلا ہے طالب علم سے تو طالب جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے تو طالبان کیا ہوگا plural ہوگا لیکن جب ایک plural کو اتنا زیادہ use کر لیا جائے as a group name use کر لیا جائے تو پھر ہم اس کو سنگولر سمجھنے لگتے ہیں تو it is taken as a singular ایک singular force ہے اگر تو سادہ ہماری کلاس میں بیس لوگ ہیں ہم ایک کو طالب کہیں اور بیس کو طالبان کہیں تو وہ ہو جائے گا آپ کا plural لیکن جو طالبان political group ہے اس کا نام ہی پڑ جگا ہے طالبان اور وہ ایک سنگولر گروپ کو شو کرتا ہے اس کے اندر بیشمار میمبرز ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک گروپ کا نام بن چکا ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ سنگولر کریں گے ٹھیک ہے جی جی بیریہ اسلام علیکم سر جی سر collective noun کے طور پر نہیں آئے گا طالبان یہ دونوں طرح سے use ہو سکتا ہے collective noun کے طور پر جب آپ use کریں گے تو آپ کہیں گے the talبان is a political party ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کچھ تالبان کو جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے talبان are going back ٹھیک ہے یعنی تالبان ایک گروپ کا نام بھی ہے اور کافی سارے لوگوں کا بھی ہے تو وہ آپ situation کے حساب سے سنگلری اپڈورٹ کریں گے ٹھیک ہے اوکی سر آئچہ thank you چلیں اچھا اس کے بعد کچھ ایسے works ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک لازمی object آتا ہے ٹھیک ہے تو otherwise وہ grammatical mistake بن جاتی ہے ان کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ایسے verbs جن کے ساتھ لازمی آتا ہے transitive words ٹھیک ہے یا جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی object لگانا پڑتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں object لگائے بغیر کام بن جاتا ہے مثال کے طور پر he goes ٹھیک ہے وہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ transitive words جو ہوتے ہیں verbs جو ہوتے ہیں ان کو پہلے سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ easily جو ہے وہ چیز سمجھ آجائے ٹھیک ہے کچھ انگلیش کے ایسے verbs ہیں جن کے ساتھ لازمی طور کے اوپر آپ کو ایک object لگانا پڑتا ہے object کا آپ کا مطلب پتا ہے کہ جو جس کے اوپر کام کیا جائے ٹھیک ہے تو مثال کے طور اس کے بغیر اس کا meaning جو ہے وہ clear نہیں ہوتا اب اس کی جو list ہے کہ transitive words کون سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ object لگانا لازمی ہوتا ہے وہ list آپ کو یاد کرنی پڑے گی یا آپ مشاہدے سے یا تجربے سے یا پڑ پڑ کر آئے گی جب آپ غور سے پڑیں گے کہ اس کے ساتھ یہ سے کیوں لکھا ہوا تب آپ کو آئے گی یہ کسی رول کے تحت نہیں جاتے یہ آپ کے تجربے کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ examples ہیں transitive words کی verbs کی address borrow bring discuss raise offer pay write promise have ٹھیک ہے ان کو آپ اکیلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ subject plus verb ٹھیک ہے ایسے نہیں آپ چلا سکتے ان کو آپ کو subject plus verb plus object یہ لگانا پڑتا ہے اگر کسی کے اندر نہیں ہوگا تو یہ غلط ہو جائے گا مثال کے طور پہ ایک جملہ آیا تھا he enjoyed the holidays sorry during the holidays ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں he کیا ہے subject ہے enjoyed verb ہے during the holidays اگلا phrase ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے object کی جگہ خالی ہے تو یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کو صحیح کر دیں تو اس کے لیے آپ کو ایک object یا تو خود سے ڈالنا پڑے گا he enjoyed himself